رمضان المبارک میں مساجد میں عبادات کے لیے 20 نکات پر اتفاق کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے موثر لاحے عمل تیار مساجد اور امام بارگاہوں میں باجمات نماز، جمعہ اور تراوی کی مشروط اجازت پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں دن بدن اضافہ ملک بھر میں کیسز کی تعداد 7600 سے تجاوز کر گئی وائرس سے جانبہا کفرات کی تعداد بھی بڑھ کر 144 تک جا پہنچی وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر قوم کو خبردار کر دیا کہتے ہیں اپریل میں کیسز کی تعداد اندازے سے کم رہی لیکن مائی کے وسط میں حالات کابو سے باہر ہو سکتے ہیں کہا کہ اگر کیسز کی تعداد بڑھی تو ہسپتالوں پر کافی دباؤ آ جائے گا سیول ایوییشن ایتھارٹی نے کرونا وائرس کے باعث بینر اقوامی اور علاقائی فضائی آپریشن کی بندش میں توسی کر دی نوٹیفیکیشن کے مطابق تیس اپریل کی رات بارہ مجھے تک فضائی آپریشن موت پل رہے گا وزیراعظم نے چھوٹے تاجروں کی سن لی ایسو پیس کے تحت کام کرنے کی اجازت سعید گانی ناصر حسین شاہ اور امتیاز شیخ پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی چوبیس گھنٹوں میں تاجروں سے مل کر ایسو پیس تیار کیے جائیں گے بھارت سے آئے پاکستانیوں میں کرونا وائرس کی تصدیق دو روز قبل پاکستان آنے والے اکتالیس افراد میں سے دو خواتین کے ٹیسٹ مصبت آگئے ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد واگا بارڈر پر ہنگامی حالت نافذ عملے کے ٹیسٹ کروانے کا بھی حکم اور ساہیواز میں ایک لڑکے نے خواجہ سرا سے خود ساختہ نکاح کر لیا ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل لیکن پولیس کو خبر تک نہ ہوئی